آپ دیکھ رہے ہیں ایسی آئی نیوز بستہ چار اور جن کے خلاف ہر پل آپ کے ساتھ نمشکار میں مونٹو راجہ انٹی کرپشن انڈیا سے سواگت ہے آپ کا جو خبر ہے ہائیوے سے ہے جہاں پہ ایک روڈویز بس اور ٹرک کا بھیشن ایکسیڈنٹ ہو گیا اس ٹکر کے بعد جو ٹرک تھا وہ خراب جیسے کی سوتر بتا رہے ہیں وہ خراب ایک سڑک کے کنارے کھڑا ہوا تھا لیکن پروپر انتظام نہیں تھے اس کارن بس والے کو شاید نہ دکھ پایا ہو اور بریک لگاتے لگاتے بھی بس جو ہے روڈویز کی وہ ٹرک سے بھڑ گئی اس بھلند میں جو بس کے اوپر سواری موجود تھی وہ کئی سواریاں گھائل ہو گئی ہیں جو ہمارے سواداتا ہیں محمد تاریخ وہ موقع واردات پہ موجود تھے اور انہوں نے جو جانکاری ہے وہ بس کے ڈرائیور سے لی ہے دیکھئے نمسکار میں ایسی آئی نیوز سے محمد تاریخ آج میں فیضہ بار روڈت نکل لیا تھا تو میں نے دیکھا ایک روڈویز کا ایک ٹرک سے ایکسرینڈ ہو گیا اور اس میں کتنے لوگ گھایا لوگ ہیں اور یہ جو ٹرک والے ہوتے ہیں جو جیسے ان کا کام ہے جیسے کوئی ٹیر خراب ہو جائے یا پنچر ہو جائے تو ان کو یہ کرنا چاہیے کہ اپنی گالی کو کنارے لگانا چاہیے لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا اور انہوں نے گالی کو سرہ سر بیچ روڈ پہ لگا کے چھوڑ کے چلے گئے اور آئیے آگے کا معاملہ جانتے ہیں ڈریور صاحب سے کیا ہوا تھا ڈریور صاحب کے نام بینو سکلا یہ گاڑی کے ایکسرینڈ آپ سے ہوا ہے کس طرح کیسے ہو گیا یہ گاڑی جب ہم آ رہے تھے جسٹ گاڑی کے بگل میں یہ جو روڈ بلاک والے ڈبے ہوتے ہیں پلاسٹک والے دور یہ رکھے ہوئے دور سے دکھائی پڑا کہ یہ ڈبے تو ادھر کا راستہ بلاک ہے یہ گاڑیاں چل رہی ہیں لیکن جیوہے ہم قریب آئے تو معلوم ہوا کہ یہ گاڑی خراب ہے ہم نے جیوہے برک لینے لیا اور گاڑی سلپ کر گئی جیسے کہ ہمیں تصویریں دیکھیں اور تمام جو ڈرائیور ہیں اور جو لوگ ہیں ان کی باتیں سننی لوگ یہی کہنا تھا کہ یہ سرہ سر جو ٹرک چالک تھا اس کی غلطی تھی ٹائر پنچر ہو گیا تھا جس کے کاراڑ ٹرک ڈرائیور نے ٹرک کو سائیڈ میں نہ لگا کے روڈ پہ ہی کھڑا کر دیا تھا اور جس کاراڑ یہ درگٹنا گرست ہوئی ہے اب لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ساشن پرساشن کو اس طرح کے ڈرائیور اور اس طرح کے واہنوں پر بھاری چلان کرنا چاہیے جس کے چلتے جو لوگ ہیں ان کو چھتی نہ پہنچے کیا ہے آپ کی رائے کمنٹ دوارہ آپ ہم سے ساجہ کر سکتے ہیں اگلی اپڈیٹ کے ساتھ آپ کے سامنے پھر پرسطت ہوں گے سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو اور بنے رہیں ہمارے ساتھ